جنہاں کیا آگا نہیں ہو پھر مل مل کر بیٹھنا ہے سنت ہے ہمارے اس کام کا محصہ دیئے سنتوں کی سنت ہمارے اس کام کا محصہ دیئے سنتوں کی سنت موسیقا وَنَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْفَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنَّ سَيِّبَنَا وَمَوْلَانَا مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَمَعْشُونُهُ عَمَّا بَعْدُ خَالْبَ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِبِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنَةِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُطُوا فِي الْأَرْمِ وَقَالَ نَبِيُّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِτِ وسَلَّمْ فَاِيلُّ النَّاسَ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسُ وَقَالَ نَبِيُّ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الَّاسُ مَعَادٍ كَمَعَدٍ الزُهَبِ وَيْكَ الزَّهِ أو كما قال عليه السلام sprach 正 no matter آواز تو دور تک آئے گی مگر جو وعدے ہیں وہ مجلسوں پر وعدے ہیں اللہ کے جو وعدے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے سنائے ہیں وہ مجلسوں پر سنائے ہیں اس لئے نماز کی صفحوں کے وعدے ہیں مل مل کر کھڑا رہنا اس لئے کہتے ہیں کہ جب ہم یہ مل کر ہم کھڑے رہیں گے جسموں کو ملانا ہمارا کام ہے اور دلوں کو ملانا یہ اللہ کا کام ہے جب ہم وہ کریں گے جو ہمارے بس میں ہیں تو اللہ وہ کرے گا جو اُٹھی قدرت میں ہے اس لئے کہ اللہ کے سارے وعدے شرط کے ساتھ ہیں اللہ کے سارے وعدے شرط کے ساتھ ہیں وَمَنْ يَتَّقِلْنَا يَجْعَلْ لَهُمَ خَرَجَ کہ جو اللہ سے در کے زندگی گزارے گا تو اس پر اللہ کیا کرے گا کہ پھر اللہ اس کے لئے راکھ کے نکال دیں گا کہ جو اللہ سے در کے زندگی گزارے گا پہلے بندہ درے گا تو پھر اللہ کیا کرے گا تو پھر اللہ نے کہا میں اس کے کاموں میں آسانی کروں گا اس کے لئے تنگیوں میں راہیں نکال دوں گا اور اس کو وہاں سے روزی دوں گا کہ گمان نہیں ہوں گا یہ سارے وعدے اللہ کے شرط کے ساتھ ہیں مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ الشِّبْرَنْ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَعْدِ حدیث میں آتا ہے حدیثِ قُدْسِی ہے اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا لیکن ہاتھ کب آئے گا اللہ جبکہ بندوں کو بالش پہلے آنا پڑے گا جو باہر ہیں وہ پیچھے ہیں وہ آجاؤں پہ بالش پہ آنا ہے اللہ قریب آجائے گا ابھی سے ہم کو اس بات پر آنا ہے کہ پورے تین دن ہم کو اس طرح سے عامالوں میں گنزارنے ہیں اللہ کی طرف جوڑنا ہے فَفِرُو إِلَلَّوَحِ اللہ کی طرف جوڑو انتے زندگی کا سنہرہ سفر زندگی کا سب سے پیارہ سفر وہ ہے زندگی کا سب سے قیم کی سفر وہ ہے جس میں بندہ اللہ کو حافظ کرنے کے لئے جا رہا ہے یہ نمضوں کی طرف جانا ہے یہ اللہ کو حافظ کرنے کے لئے جانا ہے یہ اللہ کے راستوں میں جانا ہے یہ اجتماعات کے اندر جانا ہے یہ اللہ کو حافظ کرنے کے لئے جانا ہے اس لئے کہ اللہ والے سے ان کے متعلق یوں آتے ہیں کہ جو مسجد کو جس راستے سے جاتے تھے اس راستے میں کبھی بھوٹے تک نہیں تھے کسی نے پوچھا رہے بھائی آپ پوچھتے بھی نہیں یہ کیا بات ہیں کہا یہ وہ رابطہ ہے جو مجھ کو میرے اللہ تک ملاتا ہے میں کہتے ہیں اس رابطے میں کوئی ہوں ہاں رضا سکتے ہیں اس کو جو بھی ملا ہے وہ عظمت پر ملا ہے اسنی باتی ہے عظمتوں پر اللہ دیتا ہے ناقدری پر اللہ چھین لیتا ہے جو محروم ہوئے ہیں وہ ناقدری پر ہوئے ہیں اور جنہوں نے جو کچھ پایا ہے وہ عظمتوں سے پایا ہے اس لئے ہم اللہ کے دین کے کاموں کو عظمت سے لے رہے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ پہلے دل میں سے عظمت نکلتی ہیں پھر وہ عمل نکل جاتا ہے پہلے گست کی عظمت نکل جاتی ہے تو پھر وہ گست کا عمل پھر نکل جاتا ہے پہلے تین تسبیح کی عظمت نکل جاتی ہے تو پھر وہ تین تسبیح والا عمل بھی نکل جاتا ہے کہ پہلے عظمت جاتی ہیں کہ پھر عمل کلا جاتا ہے اور جس کو جتنی عظمت ہوتی ہیں وہ واقعی رہتا ہے اس لئے کہتے ہیں اللہ کے دین کو سمجھ کر کرنا ہے کہتے کرنا ہے اس کی مہم ایسے ہی نہیں آگئے یہ مجمع سمجھ کر آیا ہے اور یہ تو پہلے مجمع آیا ہوا ہے کل سے یہ مجمع آیا ہوا ہے اور سمجھ کر آیا ہوا ہے دیتنگی والی بات نہیں چھوٹا بچہ نادان بچہ ہو اس کو آپ دو ہزار کی نورت دو تو بغیر سمجھے ہو لے لے گا اور بھی راستے میں کہیں بھی بغیر سمجھے ہو چھوڑ بھی جائے گا تو یہ کیا ہوا کہ بچہ ہے نادانی کی کہ بغیر سمجھے لیا تھا اور بغیر سمجھے چھوڑ دیا کہاں یہ تو بچوں والی حرکتیں ہوئی ہیں اور جو سمجھ کر لے گا جیب میں دان لے کے بعد اوپر چلی ہوں دیکھتا ہے جب اندر جائے ہیں کہ انبار نہیں دی وہ دیکھتا ہے تو اس نے سمجھ کر لیا ہے کہ جو بندہ عشقیمہ میں سمجھ کر آ رہا ہے اللہ کے راستوں میں سمجھ کر آ رہا ہے وہ تو عظمتوں کے ساتھ لے گا کہ ورنہ کیا ہوا کہ آئے بات سنی پھر سنیاں سنی کر دی یا سنتے سنتے بیٹ میں سے کھڑے ہو گئے تاں کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہر عمل کا شروع بھی ہے اور ہر عمل کا آخر بھی ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ہماری نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تقدیر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے اب کوئی آدمی بیچ میں ہی کھڑا ہو کر چلا جا رہا ہے اس لئے کہتے ہیں ہمارے اندر دیان پیدا ہو کہ نماز کی کیا چاہا جا رہا کہ ہمارے اندر اللہ والا دیان پیدا ہو جا رہا ہے اس لئے آتا ہے حسن بطری رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے درد کے ہر ہر پتے میں اللہ نظر آتا ہے درد کے ہر ہر پتے میں مجھے اللہ نظر آتا ہے کہاں کیسے جانبالی زندگی بڑھیں کیسے نمازوں کو صحیح کیا آپ نہیں کیسے اللہ کا دیان پیدا کیا پھر دیان کے ساتھ ان کو درد کے پتوں میں بھی اللہ نظر آتا ہے ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ مندہ اللہ کے دین کو دیان کے ساتھ لے لے کہ دین کا نفع بہت بڑا نفع ہے اور دین کا نقصان کہ دین کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے کہ دین کا نفع سب سے بڑا نفع ہے جاتا ہے کہ سبحان اللہ احد پہاڑ کے برابر باری ہے سبحان اللہ احد پہاڑ کے برابر باری ہے الحمدللہ احد پہاڑ کے برابر باری ہے کہیں آتا ہے حدیث میں سبحان اللہ تنلو المیزان کہ سبحان اللہ میزان عدل کو بھر دیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ میزان عدل قائم کرے گا ترازو دولا جائے گا نیکیوں کا پلڑا وہ کتنا بڑا ہوگا کتابوں میں لکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک تا بڑا ہوگا کتنا بڑا ہوں گا زمین سے لے کر آسمان کہ زمین سے لے کر آسمان میں پانسو سال کا فاصلہ ہوتا ہے کوئی چیز آسمان پر سے کالی جائے تو پانسو سال ہوئے اس کو نیچے آتے ہوئے پہلے آسمان سے اتنا فاصلہ ہے تو پہلے آسمان اور زمین اس کے درمیان کی جتنی جگہ ہیں اتنوں بڑا میزان عدل ہیں کتابوں میں لکھتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ پھرا میزان عدل ایک سبحان اللہ سے بھر جاتا ہے ہوا سبحان اللہ یقینا یہ بھر گیا ہوا اس لئے کہتے ہیں اس راقتے میں یقین والے چلتے ہیں وسوسے والے رب جاتے ہیں تھیر جاتے ہیں اور یقین والے یقین والے کرتے رہتے ہیں اس لئے لکھان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہاں بیٹے جس کا یقین جتنا مضبوط اس کا عمل اتنا مضبوط ہوتا ہے جس کا یقین جتنا مضبوط اس کا عمل اتنا مضبوط ہوتا ہے ایک سبحان اللہ اہد پہاڑ سے بھاری ہیں ایک سبحان اللہ میزان عدل کو بھر دیتا ہے ایک الحمدللہ احد پار سے باری میں ایک الحمدللہ میزان عدل کو بھر دیتا ہے یہ دین کا نفع میں آپ کو بتلا رہا ہوں پھر وہ آلیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے کہ جس دین میں ایک سبحان اللہ ایک الحمدللہ کی قیمت اتنی ہے تو باقی عملوں کے بارے میں کیا پوچھنا ہے باقی عملوں کی کیا قیمت ہوگی قرآن کی کیا قیمت نماز کی کیا قیمت وہ روزوں کی کیا قیمت ہوگی کیا قیمت جاتا ہے کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن سب سے زیادہ پیاسہ کون ہوں گا یہ روزوں کی قیمت اس دن پکا چلے گی کل قیامت کے دن آتا ہے میدان محشر میں سب سے زیادہ پیاسہ وہ انسان ہوں گا جس نے دنیا میں روزے نہیں رکھتے ہوں گا کہ جنہیں دنیا میں روزے نہیں رکھتے ہوں گے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ پیاسہ دنیا میں موت کے وقت میں اتنی پیاس آتی ہے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے موت کا وقت ہو تو گنے دار کو بہت پیاس لگتی ہے اگر سمندر پورا بلا دیا جا رہے تو اس کی پیاس نہ بودے یہ موت کے وقت کی بات ہے کہ اتنی پیاس اب موت سے آگے قبر پھر حشر میدان محشر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پیاسہ اس وقت میں وہ ہوگا کہ جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھتے اس دن قیمت بتا چلے گی اور جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے اس کو اللہ بلائیں گے اور کہاں دائے گا پھر اعلان ہوگا کہ ان کو پھلایا جائے گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں روزے رکھے تھے قیمت ہے سبحان اللہ کی قیمت ہے الحمدللہ کی قیمت ہے نماز کی قیمت ہے قیمت امی کو جس چیز کی قیمت کا احساس ہوں گا اور اس دوسرے کو احساس گلوا چاہتے گا کہ اتنی بڑی بھاری نقصان ہو گیا اتنا بھاری نقصان ہو گیا اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا نے فرمایا کہ کسی آدمی نے ایک نماز جانبجھ کر چھوڑ دی وہ ایسا ہے وہیا کہ اس کے بیوی بچے کاروبار جائے گا سب لڑ گیا ہو اور چوڑا ہے پر آکر 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 آ رہ جاوے جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ جس کا دیوالیا پھوک گیا ہو ایسا ہے وہ آدمی جس نے ایک نماز جانبجھ کے چھوڑ دی آج کسی کا ایسا دیوالیا پھوک جاوے اور چوڑا ہے پر کوئی آدمی آ جاوے جس کا سب لڑ گیا ہو تو اس کو دیکھ کر ہمیں رحم آتا ہے اس کو دیکھ کر ہمیں ترس آتا ہے اور کسی کی نماز ایک جانبجھ کر جاتی ہے تو ہمیں ترس آتا ہے رحم آتا ہے وہ گم ہوتا ہے کیوں نہیں ہو رہا کہ اس دنیا کی قیمت ہمارے دلوں کے اندر ہے آخرت کی وہ قیمت ہمارے دلوں کے اندر ابھی نہیں بسی ہے کہ میرے بیٹے کی ایک نماز چلی گئی میرے گھر میں کسی کی خندان کی ایک نماز چلی گئی میرے محلے میں میرے اس نورانی محل میں آنے والے کی ایک نماز کسی کے آگے بچے ہو گئی ایک قطبیر اولا چلی گئی وہ تو جس کو اہمیت ہوتی ہے جس کو عظمت ہوتی ہے وہ خود بھی لیتا ہے جس لوگوں بھی فکروسے دیتا ہے کہ ایک نماز کہ اس کے اوپر قیمت ہے اللہ کے یہاں کہ تکبیر اولا کا مجھوہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں ہاں اب نماز سے پڑھادت ہوئی سلام بھی رہا ایک صحابی عدد مغیرہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ لگتا ہے وہ مسجد میں آیا اور سلام پڑھ گئی تھی تو ان کی ایک آخ نکلی آخ آخ نکلی یہ کیا ہوا کہ اسلام لانے کے بعد آج میری تیری جماعت کے نماز پڑھ گئی ہے اب وہ آخ نکلی اندر سے مغیرہ بن شعبہ رضی پھر چھوکر صدیق دیکھ رہے ہیں خود آسمان کی طرف جا رہا ہے یہ ہمارا اجتماع آسمان کی طرف جاتا ہے ہماری نیکیاں آسمان کی طرف جا رہی ہیں ہماری تحجد ہماری اشراف ہمارے نمازیں ہمارا دین یہ سارا آسمان کی طرف جاتا ہے الیہی یسعد القلم طیف والعمل صالح یرفع یہ نیک کلیمہ یا عمل صالح یہ ہم جو تعاوت اللہ کی بڑائی بولتے ہیں سارا آسمان کی طرف جاتا ہے وفتحہ کی سماو پکان آسمان میں دروازے ہیں دروازے ہیں پکان آتابواہ دروازے ہیں وہاں جاتا ہے جب کچھ اور جیسے ہمارے عمال جیسے نیک عمال جاتے ہیں ویسے بد عمال نہیں جاتے ہیں ہماری کسی میرے دوستو صاف بات ہیں ایک آدمی آسمان کی طرف اوپر بھول بھے گے تو اس پر کیا گریں گے بھائی کیا گریں گے بھول گریں گے کیوں اس پر کہ اس نے آسمان کی طرف اوپر بھول بھے گے اور ایک آدمی پتر بھے گے تو پتر گریں گے رہا تو بولو نا دوپر کا وقت ہے کہیں ہوں ہی نین میں آجا کہ پتر آ رہا ہے اس پر کیونکہ اس نے پھول بھے گے ہیں تو پھول آنا ہے اور پتر بھے گے ہیں تو پتر آنا ہے جس کی نیکی آسمان کی طرف گئی ہیں اس کے لیے خیر کے فیصلے آنے ہی آنے ہیں جیسے پھول کے بھے گے والے کو پتر نہیں ملا کرتے ہیں اور میرے دوستو کسی کی غلط زندگی گئی ہیں غلط جوانیاں گئی ہیں غلط خیالات گئے ہیں میرے دوستو کی اس بات کا انتظار کرنا کہ پھول جیسے اللہ کے فیصلے آئیں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے ایک ہاتھ سے لے اور دوسرے ہاتھ سے دے اللہ کے یہاں یہی معاملہ ہو رہا ہے اللہ کے یہاں یہ معاملہ ہے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کے نیک آمال کے آسمان کی طرف درم وغیرہ ابن شعبہ روی اللہ تعالیٰ نمو کی ایک آہ نکل گئی کہ کس بات پر آہ نکلی کیا جماعت کی نماز فرد ہو گئی کہ آپ نے فرمایا کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاوے اس نماز کا سواگ اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر جماعت کے پڑھی جاوے پچیس گنایا سبتیں گنایا جدا کا انہivable اور فرچوز نماز کو مسواک کر کے پڑھی جاوے آقا صلی اللہ الرسول نے سرمایا کہ جس نماز کو مسواک کر کے پڑھی جاوے اگر اس نماز کا سواگ ستٹر گنایا جیدا ہوجاتا ہے سی powder آقا کے موں سے نکلی ہوئی بات ہے آقا نے فرمایا کہ موں کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے اس نے صحابہ کی زمانی کی عورتیں جو دیں وہ اپنے کپڑے کے پلوں سے مسواک بان کے رکھتی تھی کہ کہیں مسواک کوئی جھوٹنے جا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھ کے پہلے مسواک کیا کرتے تھے آقا مسواک کرتے تھے علیہ السلام کی وفاق کا وقت ہے آقا مسواک کر رہے ہیں احتمال یہ مجمع جیس عملوں کا احتمال کریں گا آنے والا مجمع کریں گا آتوں میں مسواک ہو گئے کہیں کیا بات ہے کہیں دیکھو نا لوگ اس کی مات میں آتے تھے مسواک دون رہے ہیں مسواک لینے مجھے بھئی میں کوپی پہلوں گا یہاں سے کچھ لے کے جا رہا ہوں کہ زندگی بر کسی نے حدود کر لیا کب مسواک میرے نہیں جھوٹیں گے اب میرے سرس پر توپی نہیں ہوتے رہے ہیں عمل سے عمل منتقل ہوتے ہیں یہ ایک سنت کا شوق ایک آدمی لے کر گیا زندگی بر وہ عمل کرتا رہا کہاں پہنچ جائے گا خیر العمل مدیم علیہ وینطل آقا نے فرمایا بہترین عمل وہ ہیں جو ہمیشہ کریں اگر چھے توڑا ہو مگر احتمال کہ ستر گناہ سواب زیادہ ہو گیا اور اسی نماز کو تقبیل اولا سے پڑے اوہ دو اس نماز کا سواب تو کوئی کیلکلیٹ نہیں ہو سکتا ہے گنتی میں نہیں آسکتا یہ مجمع اپنی نماز تقبیل اولا سے اس کی معات میں ہو اس کی فکر ہو رہی ہو آنے والا مجمع کیسے تقبیل اولا سے نماز سے پڑھ رہا ہوں فکر ہو رہی ہو کیونکہ اس پر اتنا بڑا ملے گا یہ ہمارے دلوں میں ہوں گی تو ہم آنے والے مجمع کو پھلائیں گے یہ چیز کہ تقبیل اولا سے نماز ہونی چاہیے بھائے کہ نسواب کے ساتھ نماز ہونی چاہیے بھائے کہ انتظار والی نماز پڑھیں گے ہم ہاں آتے ہیں معیلہ سرمدلہ فرمائے کرتے تھے کہ وہ نماز جو بغیر انتظار کے پڑھی جا گئے وہ نماز پس پسی نماز ہوتی پس پسی کہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا کہ انتظار والی نماز پڑھیں ہوں سے پہلے آگئے ہوں اور انتظار کرتے ہوں کہ انتظار سلاحات بھی نماز کے حکم میں ایک اللہ والے تھے ہمیں انشاء آزان سے پہلے مسجد میں آتے تھے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہونے لگے اور آزان ہو گئی کہنے لگے تو بھی کہتا نالائک بندہ ہے کہ آقا کے بھلانے کا انتظار کرتا ہے آقا بھلاوے اور بھیڑا ہے تجھے یہ سوبتہ نہیں ہے تجھے یہ زیبا نہیں دیتا ہے یہ غلام تو وہ ہیں کہ آقا کے اشاروں پر مرمیٹتا ہو غلام تو وہ ہیں کہ آقا بھلاوے اسے بہلے وہاں حاضر ہو لبے ایک و سادہ ایک تیچر وہاں حاضر ہونا چاہیے تمہارا احتمال کہ لے کر جانا ہے لے کر جانا ہے کچھ یہاں سے مجمع کو لے کر بیٹنا ہے یہاں سے اس لئے محمد سلمان صاحب جانجی رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ ہم جنت سے آئے ہیں دوبارہ لوٹ کر جنت میں جانا ہے خود کو بھی جانا ہے اور ہزاروں کو لے جانا ہے یہ آقا کے غلاموں کی شان ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہے کہ ان کے بیچے ہزاروں جنت میں جا رہے ہو لوگ کے لئے آقیرت کے بننے کا ذریعہ بن رہا ہوا ذریعہ بن رہا ہوا اکیلے نہیں ہیں اکیلے نہیں جانا اکیلی اس امت کی شان نہیں ہے دنیا میں بھی لوگ اکیلہ اکیلہ ہوتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا ہے اکیلہ کھاتا ہے تو لوگ اس کی طرف دیکھتے تیرے ماں تیرے باپ تیرے بھائی تیرے کھاندانوارے کھلے اور تو اکیلہ کھا رہا ہے گجلاتی میں نہیں کہتے دیکھ لے لوگ کھائے کہ دنیا میں بھی لوگ پسند نہیں کر رہے گا اکیلہ کھلا کر رہا ہے کیا کہ لے کر جنت میں جانا ہے ہم تو جنت میں جائیں گے اور ہزاروں کو لے کر جائیں گے یہ ذریعہ بن رہا ہے خود کی بھی جنت بنانی ہے اور کہیوں کی جنت بننے کے ہم ذریعہ بن رہے ہو یہ نسواق کے ساتھ احتمام کے ساتھ ہمارے پاس نسواق ہو نہیں نہیں ساتھیوں کو اس کی ترضیت دیو چیزیں لینے کے لیے نہیں دنیا میں ہم گھومیں گے پھریں گے چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ کے راستوں سے لوگ چیزیں لے کرنا جا رہے ہو کہ اللہ کے راستوں سے عمل لے کر جا رہے ہو اللہ کے راستوں سے کوئی فیصلہ لے کر جا رہا ہو اس لئے ہمارے محمد عبران ساتھ دیولہ دامنہ کا تم فرماتے ہیں کہ اصل تو اندر کا فیصلہ ہے اصل اندر کا فیصلہ ہے کوئی اپنی اندر سے فیصلہ کرے اپنے آپ کو بدلنے کا کوئی آدمی اندر سے فیصلہ کرے مجھے اللہ کا بننا ہے کوئی آدمی اندر سے فیصلہ کرے مجھے اللہ کا بننا ہے اندر سے فیصلہ کرے اپنی گزستہ زندگی پر توبہ کرے اندر سے کوئی فیصلہ ہو یہاں آنے والا جمعہ کچھ فیصلہ لے کر جا رہا ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے کا میرے دوستو چھلے چار مینے کا مطلع نہیں ہے میرے دوستو اصل تو موت تک اپنے آپ کو بنانے کا فیصلہ ہے صحیح صاف تو تری زندگی بنانی ہے کہ صحیح چیز کی قیمت ملتی ہے کہ کھوٹے سکر لے کر جاؤ تو کچھ نہیں ملتا ہے کھوٹی زندگی پر اللہ کے کوئی وعدے نہیں کھوٹی زندگی پر اللہ کے کوئی وعدے نہیں صد مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جماعت کی نماز قوت ہو گئی ان کی ایک آہ نکلی آہ آہ نکلی وہ تیرے میں تو یہ مرضہ دنزار کا وندل بھوم ہو جائے تو کسی آہ نکلتی ہے گھر والے بھی کچھتے ہاتھ کچھ ہوا لگتا ہے چہرے سے پتا چلتا ہے ہاں پاو میں پتا جلتا ہے آج کچھ لوست ہوا لگتا ہے کچھ نقصان ہوا لگتا ہے چہرے سے دکھتا ہے کھانا نہیں چلتا ہے ایک روٹی کھا کے خدا ہو گیا آدمی بھئی کیا ہوا بھلے نہیں کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے بھئی کیا ہوا ہے وہ لوست ہے آہ ہر جگہ ہوشکا حصہ آخر آتا ہے نین نہیں آری کیوں نہیں نہیں آری پھر وہ لوست ہوا آج نقصان ہوا ہے چوز دن کھانا بھی نہیں چل رہا کہیں دن اس کا صدمہ غم رہتا ہے پھر کبھی کچھ میں بھی یاد آ جاتا ہے دو چر مینے کے بعد دوست کو کیونے بھی مجھے دیا رسطین پہ ایسا ہو گیا تھا کہ دنیا کا نقصان کہ دنیا کا نقصان وہاں کہ وہاں اس بات کی بھی کر ہوئی کہ آج جماعت کی نماز پھٹی ہیں تو ایک آہ نکلی آہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نظر والے تھے دیکھنے والے تھے دیکھا کچھ جا رہا ہے بہار آئے پوچھا حضرت مغیرہ سے کیا بات ہوئی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آج میری جماعت کی نماز پھٹ گئی ہے اس کا ایک صدمہ ہے کہ آہ ہے اللہ اکبر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوز مغیرہ بن شعبہ سے گئے لگے مغیرہ ایک کام کر لے تیری آہ جو ہے وہ مجھ کو دے دے اور میری جماعت کی نماز کا ثواب جو میں نے اللہ کے نبی بیچے بڑھئیے تقویر اولا سے مستقب آپ تو لے لے تو لے لے حضرت مغیرہ خوش ہو گئے کہا سودہ بکتہ پھرے دن خدا کرے ایسے سودے ہمارے آنن میں ہو جاوے ہمارے تھراپور میں ہو جاوے ہمارے علاقوں میں ایسے سودے رو رہے کہا دن بکتہ کہا فکتہ ایک دوا بھی تہین کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہے پورا عباس تو نہیں اللہ کے نبی ابو بکر سے کہنے لگا ابو بکر تُنہے میرے بولے مغیرہ کو لوٹ لیا ہای اللہ تُنہے میرے بولے مغیرہ کو لوٹ لیا کہ اس کی آر پر نہ معلوم اللہ اسے کیا چاہتا ہاں میرے دوستو اس چاہتے ارمینے چھلے سال اس لئے لگوا رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے مٹنے پر اندر سے آر مکلے آر مکلے ہم کسی جانور کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے میرے دوستو ایک ایمان والا بغیر دین کے دنیا سے گیا تو اس کا کیا ہوگا آہ نکلے اس کے کہتے اللہ کے دین کے اوپر جان اور مال لگاؤ جب لگے گا اس کے اوپر جان اور مال اور خوب لگے گا پھر اس کی عظمت اور محبت دل میں آئے گی پھر اس کے تھوڑنے پر ہماری آہ نکلے گی آہ نکلے گی کہانے والے دنازے کے مطالق حضرت جی رحمت اللہ نے پوچھا در دے کیا اس مرنے والے کی چار میرے لگے کہاں کہ نہیں لگے تو ایک آہ نکل دی دی اور کہتے تھے کاش کہ اس نے جنت کے راتے پر چلنا سیکھ لیا ہوتا اس لئے کہتے ہیں لگے تو لگے تو لگے جائے محبت اللہ صاحب بلیہ بھی رحمت اللہ علیہ مشرق اوٹو میں یوں کبھی کبھی کہاں کر دے تھے لگے تو لگے تو لگے جائے کہ لگے رہوں گے تو کبھی یہ لگ جائیں گی آگ اس لئے کہتے ہیں کہ جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے اور جو لگتا ہے پھر وہ اوروں کو لگانے میں لگتا ہے یہ کتابہ رحمت کہیے کام ہے کب لگے ہیں اب اوروں کو لگانے میں لگے خود بھی لگو اور اوروں کو لگانے میں لگو ہماری کمائے ہو جا ہوئے ہماری کمائے ہو جا ہوئے اس لئے کہتے ہیں دو بڑی طاقت ہے اللہ سے اچھا گمان اور ایک لوگوں سے اچھا گمان بڑی طاقت ہمارے پاس دو ہیں ایک اللہ سے کچھ اچھا گمان کہ اللہ ضرور کر دے گا اور ایک لوگوں سے اچھا گمان کہ لوگ ضرور کریں گے ضرور لوگ سو فیصد اللہ کے دین پر آئے گے اللہ سے بھی اچھا گمان اور لوگوں سے بھی اچھا گمان اچھے گمان پر ایک نیکی ملتی ہے ذنب المؤمنین خیرہ کہ مومینوں سے اچھا گمان کرو بھی لیکن ایک حدیث میں آتا ہے فلیزن مائشہ کہ جو چاہے وہ اللہ سے گمان کر کے دیکھ لے اللہ یوں کہہ رہا ہے ایک جہاں پہ اللہ سے جہاں گمان کریں گے ویسے اللہ فیصد کرے گا اگر تم چاہو تو اللہ سے گمان کر کے دیکھ لو اللہ یوں کہہ رہا ہے اللہ سے گمان کر کے دیکھ لو اللہ فیصد کرے گا میں میرے بندے کے گمان کے مطابق فیصد کرتا ہوں اچھا گمان منا رہے اچھا گمان بنا گئے آنے والے مجمع پاچھا گمان ہمارا کہ یہ اللہ کے دین پر سو فیسد قائم ہوگا یہ اثر پڑے گا اثر ہماری نیتوں کا اثر پڑتا ہے ایمان والوں کی نیتوں کا اثر پڑتا ہے اس کے عمل کی بات نہیں عمل تو بہت دور نیتوں کا بھی اثر پڑتا ہے وہ جو واقع ہے نا پاچھا اس باقیتے میں گیا انار والے سے کہا کہ گلاس نیچول کر دیا ہے ایک انار میں پورا گلاس پڑ گیا پاچھا کے دل میں بات آئی اس کے اوپر تو ٹیکس لگانا چاہیے بہت اچھا باغیت جا ہے اس کا پھر اس کو کہا جا اور ایک گلاس لے کر آ نیچولا 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 تین چار بہت مشکل سے گلاس بڑا اور وہ بھی ویسا میٹھا نہیں ہو جا میں کیا باتے ہاں بات کا مالی جو تھا نا وہ اللہ والا تھا ہاں اسے وہاں یہ سب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ یہ کام تو ولی گر ہے ولی آدمی کو ولی بنانے والا کام اللہ کا دوست بنا دے گا اللہ کا دوست وہ ولی کا ولی وہ کہنے لگا ہو نہ ہو ہمارے بادشاہ کی کچھ نیت تگڑی لگتی ہے کہ بادشاہ کی نیت تگڑی لگتی ہے کہ تہلے ایک کنار پورا ایک نیچولا پورا گلاس بڑھ گیا اور میٹا اب کہیں ہی چھوڑے اور گلاس مشکل سے بھرا اور وہ بھی میٹا نہیں کہا ہو نہ ہو ہو سکتا ہے ہمارے بادشاہ کی کچھ نیت بگڑی لگتی ہے اس کا اثر آیا ہے وہ کچھ ہی بادشاہ تھا بھیج بجلہ ہوا تھا تو اس نے اندر اندر توبہ کر لی اندر اندر اللہ کہا تو اندر اندر سب چلتا ہے اندر اندر توبہ کر لی کہ اللہ میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا پھر اس کو کہاں گے جا ایک اور گلاس لے کر آ پھر لے کر آیا ایک انار نیچوڑا تو پڑا ہوڑ گیا تو باگ کا مالی کینے لگا لگتا ہے بادشاہ آپ ہی لگتے ہیں آپ ہی بادشاہ لگتے ہیں کہ اس کا اثر پڑتا ہے ہاں اس کا اثر مومینوں کی نیئے کوئی اثر پڑتا ہے اس کے عمل کا کتنا اثر پڑے گا یہ مجموع صحیح عمل کریں گا اس کا اثر پڑے گا تہلی صفوالوں کے اثر پڑتا ہے تہلی صفوالوں کے اثر پڑتے ہیں کہ ان کا اثر پڑ رہا ہو کہ یہ تکیر اولا سے نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ سنتوں کے احتمام کر رہے ہیں یہ مجمع آنے والا تحجد کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے کوئی نین میں کروٹ بدلتے بدلتے بھی اس مجمع کو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ جائے گا وہ آدمی کھڑا ہو جائے گا کہ میں بھی اللہ سے مانگو کہ میں آج اللہ سے رولوں اپنے دکھڑے یہاں وہاں سنانے کے وجہ اللہ کو سناؤ تین کا اثر پڑتا ہے نیئے کو کا اثر عمل کا کتنا اثر اور ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو ہماری پوری زندگی کا اثر پڑتا ہے موت کے اوپر ایسے ہی نہیں ہے ہماری زندگی یہ ہر سال کلہ چار مینہ اللہ کے لازتوں میں پربانیاں خروج یہ وہ مقامی کام بھئی کیوں کہ اپنے آپ کو بناوے ہماری زندگی کا اثر پڑتا ہے موت پر موت پر اثر پڑتا ہے ہاں موت کی چھوٹی بہن کون ہے نیند کہ نیند آدمی کیا بھولتا ہے نیند ہے اسی طرح سے کسی کو بہہوس کیا آپریشن کے لیے ایک آفیزات جو ان کو بیمار ہوئے تو ان کو آپریشن کے لیے بہہوس کیا تو قرآن پڑھنے لگے وہ بہہوسی یہ سب موت کی بہن ہے دین میں وہ نکلتا ہے جو دین پر بھگتے ہیں دین پر بولتے ہیں تو چھوٹی بہن میں جو نکلا وہی موت کے وقت میں نکلا جارے گا یہ زندگی کا اثر پڑھنے والا ہے یہ زندگی کا اثر پڑتا ہے موت پر اس کے ہرے ایک اپنی اپنی زندگی کو صحیح کرتے ہوئے پوری دنیا میں کیسے زندگیاں صحیح ہو اس کی محنت میں لگ رہا ہو اپنی زندگی کے رکھ کو صحیح کرتے ہوئے پر دنیا میں کیسے صحیح ہو اس کی محنت میں لگے ہوئے ہو کمائے کمائے اپنے آپ کو بناتے ہوئے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُ الْمُسْلِمُونَ جَو پران میں ہیں تم میں سے کوئی مرے نہیں یہاں تک کہ مسلمان نہ بن جاوے ہیں پھر مولانا عمر صاحب قال ان پر رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے ہاں ہاں یہ چار مہینے لگانا یہ مسلمان بننے کی محنہ ہمارے اندر اس کی عظمت وہ چار مہینے کیا ہے اللہ کے راستے کا خروج کیا ہے تو پھر ہم مجمع کی تشکیل کرتا ہے ہمارے مولانا عمر صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ کے راستے میں نکال دیا وہ ایسا ہے وہ جل رہا تھا اور اس کو بچا لیا ڈوب رہا تھا اور اس کو نکال دیا ایک آدمی ڈوب رہا ہو ڈوبنے والا کیا کرتا ہے کہ ڈوبنے والا پانی پھینا شروع کرتا ہے وہ سوستا ہے سوارا پھیجا ہوگا ایک آدمی ڈوب رہا ہو اور کوئی آدمی اس کو یوں کہے کہ پیزہ کھائیں گا کچھ آپ لیں گے کھانے کے لیے تو ڈوبنے والا کیا کہے گا آپ کو شاجی وزی کرنی ہے ڈوبنے والا کو یوں بوجھ رہا ہے کہ آپ کو کچھ کھانا پھینا ہے آپ کو تکیا بکیا دوں تو وہ کہے گا اے بھائی میں ڈوب رہا ہوں میرے اوپر بڑا حسان ابھی ہے کہ مجھے باہر نکالو کیا ہے حسان اس پر کہ اس پر بڑا حسان ہے کہ اس کو باہر نکالو اور باہر نکال کر پھر چھڑو مٹ دو پھر دوسرا حسان اس پر یہ کرو کہ اس کا پیٹ دبا دبا کر کے جو پانی اندر گیا ہے اس کو باہر نکالو پھر چھڑو مولانا سلیمان جانجی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ چھڑو چھڑو اس پر یہ کرو کہ اس کو تیرنا سکھا دو تاکہ آئندہ کبھی کبھی جاوے بھو بے میں اسی دورہ سے میرے دوستو آج پوری دنیا پانی کے اندر دنیا کے اندر دوب رہی ہے آج انسان یہ دنیا کے اندر دوب رہی ہے ہرے ایک دوڑا ہے اور ہرے جیسے لگا ہوا ہے کہ سواری دنیا تمہ جائے گا جیسے کہ دوبنے والا پانی میں پانی پیتا جاتا ہے کہ سوارا پی جاؤں گا مگر پیے گا تو مر جائے دنیا میں لوگ ایسے دوڑے ہوئے ہیں کہ سوارا ہوں لے لے گئے تو فرمایا کہ اس کے اوپر بڑا یاستان یہ ہے کہ اس کو ان دنیا میں سے نکالو اس کو ان کے کارکانے میں سے نکالو ان کی فیکٹریوں میں سے نکالو ان کو ان کی لکشاؤں میں سے نکالو ان کو ان کی دنیا میں سے نکالو پھر کیا کرنا ہے کہ پھر اس کو اللہ کے لازم میں لے جاؤ اور ان کے دل پر محنت کرو ان کے دل پر محنت کرو کہ جو دنیا اندر گزدئی ہو باہر نکل جائے پھر اس کے اوپر ایسی محنت کر دالے اللہ کے لازم میں نکل کر کہ تب آئیں گا کہ جب دنیا میں جاوے تو دنیا اس میں نہ آئے یہ محنت ہو جائے وہ تو اس مجمع کے جب دلوں میں اندر ہوگا تو پھر وہ آنے باری مجھمے کے تشکیل کیسے کر پائے گا اللہ کے راستے کی محنت کیا ہے کہ کتا اور جمال ایک ایک ساتھی کے اوپر محنت کرے گے ایک ساتھی ایک ساتھی نہیں ہے اونا مرتبہ پارنبی رحمت اللہ ایک مرتبہ عام کی گھٹلی لے کر کہنے لگے کہ اس میں ایک لاف عام ہیں جنہیں کہا جنہا کہ اس میں ایک عام بھی نہیں ہے کہا کہ اس میں ایک لاف عام ہیں تاکہ اس کو صحیح طریقے سے لگاؤ پھر اس کے عام کا درست نکلے گا پھر اس کے تہیں عام نکلے گے پھر ان عام کی گھٹلیوں کو پھر لگایا جاوے زمین میں محنت ہو اور پھر اس کے درستوں کے درست نکلے گے پھر کہنے لگے بتاؤ اس میں ایک لاس کے زیادہ بھی عام ہے کہ نہیں ہے ایک آدمی ایک آدمی نہیں ہے اس کے بیٹے بہت خود لگا ہوا ہے علاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کانے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے مگر سونے چاندی اوپر نہیں ہوتا کہ اس کے اندر خدای ہوتی ہے خدای کہ پھر اندر سے سونہ نکلتا ہے پھر چاندی نکلتے ہیں کہ جب انسانوں پر جب محنتیں ہوتی ہیں محنتیں پھر اندر سے صفات نکلتے ہیں پھر اندر سے اخلاق نکلتے ہیں پھر اندر سے صبر ہے شکر ہے توکل ہے تقویٰ ہے اللہ کا تعلق پر نکلتا ہے اندر انسان کو کانے ہیں کانے ان پر محنت ہو امبیاء نے آ کر کہ انسانوں پر محنت کی ہے نام کے لئے وہ کام کے بنتے ہیں صدی اللہ علیہ وسلم نام کا نہیں صحابہ کے جو نام تھے بیلے اسلام لینے سے بھی عمر ہی ان کا نام تھا پھر نام بیلے الگ نہیں تھا حلاغ عثمان کا نام عثمان ابن افان اسلام سے بیلے بھی حلاغ عثمان streamline ان کا نام تھا نام نہیں بدلے تھے زندگیاں بچی زندگیاں باتیں صحابت ان کے نام سہی نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ انہوں نے نام بدلے ہیں نام نہیں بدلے ان کے کام بدلے ہیں ان کا روح بدلہ ہے روح اس لئے وہاں اسے سا رحمت اللہ علی فرمائے کرتے تھے کہ جس طرف کا روح ہوتا ہے نا اس طرف کا ان کا بھی نظر آتا ہے اور جس طرف کی پسٹ ہوتی ہے پی اس طرف کا ہمالیہ پہاڑ بھی نظر نہیں آتا آج انسانیت کا پورا روح دنیا کی ضرورت ہو چکا ہے پورا روح کہ چھوٹی سے چھوٹی جس کی ریٹریہ ہیں اور آخرت سے پیٹ ہو چکی ہے آخرت سے پسٹ ہو چکی ہے کہ اتنی بڑی آخرت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرماتے ہیں مَا بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّا الْجَنَّا وِنَّا آقا نے فرمایا خدا پاکی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ مرنے کے بعد ایک ہی ٹکانہ ہے یا جنت یا جہنن اس کے علاوہ کوئی بھی کہنا نہیں اتنی بڑی آخرت اتنی بڑی جنت اتنی بڑی جہنم نظر نہیں آ رہی اتنی بڑا پلسلات میزان عدل قبر یہ اتنی بڑی آخرت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان پر جب محنتیں ہوں گی تو سمجھ میں آئے گی الگن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو محنت کا میدان بنایا سنانچہ آتا ہے بہت بڑے سردار تو تیلیف نے عمر دوسی بڑے سردار اسلام لائیں الگن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ اپنے قبیل دوس کے اندر جا کر محنت کرو محنت کی محنت کی محنت کی سال ہو گیا سال کے بعد گی رہا ہے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی قوم میں بھیجو میں سرداروں چودریوں سارے میرے مان جائیں گے تو اچھا جاؤ جا کر محنت کرو سال بر محنت کی کوئی ماننے کے لئے دیار نہیں طال بر محنت کی کوئی ماننے کے لئے دیار نہیں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ نبی اللہ کوئی ماننے کے لئے دیار نہیں ہے آپ قبیل دوس کے لئے حلاقت کی بدبعہ کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا ہے صحابہ حیران ہوگی کہ کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تو اہل دوس کو ہدایت دے دے اللہ احمدی اہل دوس کہ اللہ تو اہل دوس کو ہدایت دے دے تو قیل ابن عمر دوس جی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے ہدایت کی دعا کی تو مجھے وہ اچھا بھی نہیں لے گا صحابہ چوکے تھے صحابہ کیسے تھے صحابہ دلوں کے چوکتے تھے جو اندر وہ باہر سو پر اندر دیا صحابہ وہ اچھا ہی نہیں لگا جب اللہ کے نبی نے دعا کی تو پھر مجھے کہا جا کو کہل جا کر محنت کرو تمہارے جیسے اور بھی تمہارے قبیلے کے اندر ہوں گے پھر حضرت کو قیل ابن عمد دوسی گئے محنت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اسی بھرانوں کو لے کر مدین آئے ہیں جس میں سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے ہیں جن سے پانچ ہزار تین سو چہتر حدیثیں رواج تھی گئی ہے بڑے شیخ الحدیث نکلے ہیں کم میں سے کہ جن کے لئے سوچ رہے تھے کہ یہ حلاق ہو جاؤ ہاں محنت کریں پھر سے نکلیں گے ان دیہاتوں میں سے انہیں ساتھیوں میں سے آنے والوں میں سے نکلیں گے ہاں ان کو ہم گاؤنیاں نو سچے یہ دیہات والے نہیں اللہ محسر پلی تھانا بہن کے دیہات کے دیں وہاں علیہ السا رحمت اللہ لے کاندھلا دیہات کے دیں دیہات کے دیں دیہات ہی دیں اللہ اللہ ہے اللہ کسی سے بھی کام لینا جانتا ہے اللہ اللہ ہے کام لینے والا اللہ ہے کہ ان پر محنتیں ہو جاؤے ہیں ہاتھ لگ جاؤے ہیں اللہ ہمیں استعمال کر لے ہوئے اللہ ہمیں استعمال کر لے ہوئے اللہ ہمیں واپر لے ہوئے یہ ہمارا کمال ہے میرے دوستوں کہ اللہ ہمیں استعمال کر لے اللہ تو اپنا دین وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک سرچ جاتا ہے جہاں تک سرچ کی روشنی پہنچتی ہے وہاں تک پہنچ کر رہے گا بِعِزِّ عزیزٍ اَوْ بِزِلِّ ذَلِيلٍ قبول کرے تو عزت کے ساتھ ورنہ ذلت کے ساتھ پہنچ کر رہے گا مگر اللہ اس میں ہمیں استعمال کر لے تو ہمارے لئے خیر ہے اس کے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ دس جانور اور پرندے ایسے چرندے ہیں جو اللہ کے دین کے خاتے استعمال ہوئے ہیں اصحابِ کافتہ پتہ ہیں یہ سلمان علیہ السلام کا پرندہ ہدھود ہیں فالح علیہ السلام کی ناقہ اٹھنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھ ایسے دس چرندے پرندے جانور ہیں جو اللہ کے دین کے خاتے وپرائے اور استعمال ہوئے ہیں کتابوں میں لکھتا ہے کل کو سارے جانوروں کو ایک دوسرے سے بدلہ دلوا کر مٹے کر دیے جائیں گا مگر ان جانوروں کو اللہ پاک جنت نصیب کرنا نہ لاتا بہت کیوں کہ یہ اللہ کے دین کے خاتے استعمال ہوئے ہیں حالانکہ ان کو اللہ کے دین کے خاتے پیدا نہیں کیا گیا اور اللہ نے ہم کو اسی کے لئے پیدا کیا گیا ہم آئے نہیں اللہ نے ہم کو پیدا ہے ہم آئے نہیں ہے اس نے تعبہ جب بلکوں کے اندر گئے ہیں لوگ نے بسا تم کون ہو تہاں نحنو رسول و رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کے پیغام لانے والے ہیں یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری وڑوں کے وڑوں یا مہاجر یا انساء اس کے علاوہ تسلا پر طبقہ اللہ کے نوی صلحہ زن کے زمانے میں تھا ہی نہیں ہاں تسلا طبقہ تھا تو منافق ہو کر یا مہاجر یا انساء اس سے دیکھانا رضی اللہ تعالی اسلام رہے تو پہلے دن کی ان کی باتی ہے انہیں مؤمن انہیں مہاجر انہیں مجاہد ہم مومین ہیں اللہ اس کے نبی کے ماننے والے ہیں ہم مہاجر ہیں چھوڑنے والے جس سے یا نبی اللہ آپ کو اور رشتہ تھوڑ جائے گا اور جن سے آپ جوڑوں ہم تھوڑ جائیں گے ہمارا کوئی اور رشتہ ناتا نہیں ہم انہانیت والے نہیں ہیں اس کے بدر کیا ہے بدر بدر کو یہی کوئے آپ نے سامنے کیا ہے بدر میں اس نے امون خرقان کہا گیا ایک طرف مانگو ہے ایک طرف چچا ہے ایک طرف بھتی جائے موسیق تم اور تمہارا رب جاؤ ہم تو یہاں بڑھے ہیں ہم تو ایزر نہیں کہیں گے ہم تو ایزر نہیں کہیں گے آپ کا کہیں گے بلکہ جماعت تک گوڑے دوڑوا دیں گے ہم اپنے یہ ہے یہ جذبیں ہیں ہمارے اور یہ جذبیں امت کو پلانے ہیں ہمارے اندر کے جذبیں ہو ہم کچھ دینا چاہے ہیں ہم کیا دیں گے ہمارے اندر جو ہو وہ دیں گے کل سے گزستہ کل سے بات آ رہی ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں تو پلانا ہے پلانا پلانا ہے آنے والے محض ہیں نئے ساتھی کو ہم دین پلا رہے ہیں ان کو پیار محبت سے لجاجت سے دین دے رہے ہیں ہاں اور رمایہ کے نیا مجمع جو ہوتا ہے ان کے پاس نہ تو دنیا ہے نہ دین ہے جہاں تو گئے ہیں گاؤں وڑیے والے ہیں یہ زون میں جماعت سے چل کر آئی ہوئی ہے ہمارے بڑے کہتے ہیں ان کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے مگر ہاں ہماری مخبیرت کا سامنہ ان کے پاس آیا ہے ہماری مخبیرت کا گعبات ہے ہاں کہ ان کے عزمہ اور کہ ان کے رجے سے کہ ان کے گراہ کو کسی لالچ ہوتی ہے آدمی بے پالین کو کہ اس کے پاس سے میری دنیا ہی کر رہی ہے گراہ کو لالچ ہے ہاں بے پالین کو لالچ ہوتی ہے گراہ سے ہمیں لالچ ہونے چاہیے کہ اس نے میری آخرت ہے یہ نیا ساتھی ہے اس کو میں سورہ پاکیاں سکھاتوں ہاں حل کے بھی ان کو کچھ میں سکھا دوں ان کو کچھ دے دوں یہ کچھ یہاں سے لے کر جا کچھ خیر کے حجود میں آنے کا اللہ مجھے ذریعہ بنا دے کہ آپس میں جس رہے سے سلام ہو رہے ہو آپس میں ہاں ایمانی معامل ہو ہمارا سلام کا حیواج ہو آپس میں ہاں آپس میں محبت ہوگی آپ سو برمایا تم تب تک کامیر مومن ہو رہے زکتے ہیں جب تک آپس میں محبت نہ کرو کہ جس کو تم کروں گے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی وہ یہ کہ آپس میں سلام آپس میں سلام آپس میں اکرام اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ تمہارے پاس دور دلاث سے آئیں گے لوگ آئیں گے اس کی ماں میں یہ مجموع جو کہ یہ مجموع تو ہاں محضمان ہے محضمان آنے والے نیم محضمان ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان کے بارے میں تمہیں خیر کی وسیعت کرتا ہوں ہے کی وسیعت کرتا ہوں لوگ دور دلاث سے آئیں گے محضمان کا جاندی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہتے تھے کہ ربزی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ تمہارے پاس دور دلاث سے آئیں گے تو کیا کرو ان کو سلام کرو ان کو مرحبا کرو ان کو دین سکھاؤ یا ان سے دین سکھاؤ یہ ہے یہ کہ ان کو دین سکھاؤ یا ان سے دین سکھاؤ ہمارے گھر دلاث میں تلنا ہوا ہمارے گھر دلاث میں تلنا ہوا ہمارے گھر دلاث میں تلنا ہوا ایک بیٹا ہوتا ہے اس کو باپ کی ذمہ داری کا احساس ہے باپ دیمار ہوا ہے سب کھنچا کر دیا مکام بھی بیش دیا باپ کے لیے کہ اس کو احساس میرا باپ ہے اور اسی باپ کا دوسرا بیٹا ہے ایک مقت کھانا گھرانے کے لئے دیار نہیں بیٹے دونوں ہیں مگر ایک کو احساس ہے کہ یہ میرا باپ ہے اور دوسرے کو احساس نہیں ایک مقت کھانا نہیں گھرانا سکتا ہے دنیا میں دونوں دے رہے ہیں آخرت میں مرتبین کا بدل جائے گی بدل جائے گی جس پہ احساس ہو کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہوں میں نمائندہ ہوں ہاں مجھے رہبری کرنے کے لئے اللہ میں مجھا ہے میں آیا نہ ہوں اللہ میں مجھا ہے ابتاعتناللہ پھر اس کی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہو چلے گا ذمہ داری ہو ہماری ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں تو ہماری کیا ہماری ایک ذمہ داری ہیں ہم نے کام لیا ہے کام اتنا بڑا عشقی ماں ہے فرمانا کہ اس میں محنت یہ ہے اس پاکی کہ ہر بندے کا تعلق اپنے مولا سے ہی ہو جائے اس سے آنے والے ساتھیوں کے اوپر محنت انتا وقت سے ہی لگوانا خیر کی واقعہ آپس میں ہو آپس میں دنیا کے مذاقرے نہ ہو دنیا کے مذاقرے نہ ہو موبائلوں کے استعمال نہ ہو اللہ سے تعلق جوڑ رہے ہو ہر ساتھی اپنا ساتھی اپنا تعلق اللہ سے جڑے ہاں اپنے ساتھیوں کا اللہ سے جڑے تعلیم کے حلقے میں ایک ایک کلا کے ردوں کے ساتھ میں کروئے ہوں جس وقت کا جو عمل ہے اس سے پندرہ بسمیت پہلے یہ مجموع متفقیر ہو گیا ہو رہے تعلیمی کا حلقہ ہے کہ جس نے حضرت عمر کے دل کو پلٹ دیا تھا کیا عمل تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت کے عمل ہیں دعوت ہے تعلیم ہے فدمت ہے عبادت ہے یہ ان عملوں کے اندر اللہ نے نور رکھتا ہے زندگی پلٹ گئی حضرت عمر کے گھر میں تعلیم ہو رہی تھی کہا کہ اس کا دل پلٹ دیا ہے یہ وہ عمل ہے کہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے ایک حقمت سے دل پلٹ جاتا ہے حقمت سے دل پلٹ جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کام خود لے دیتے ہیں آسان کام اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں خطابہ لیوات میں ہاں آقا مشکل کام میل ہوا تیرے آقا کی سنت ہے آسان کہ آسان تو بھائیوں کے لیے یہ سنت ہیں تو مشکل کام میل ہوا ایک اور تو اللہ کے نمی صلافوں نے مسجد کے اندر ہاں آیا کچھ پکانے کے لیے تو اللہ کے نمی صلافوں نے ایک ساتھی سے کہا کہ بھئی آپ جنور زبا کر دو دوسرے سے کہا آپ خال نکال لو دوسرے سے کہا کہ آپ پکانے کی تیاری کرو میں جنگل سے لکڑیاں کٹی کر کے لاتا ہوں حالانکہ وہ تو ریگستان ہیں وہاں لکڑی کا کہاں نہ بھولی شان مگر جب مشکل کام ہے آقا نے اپنے ذمہ لیا آسان کام ساکھیوں کو باتا ہے کہ آقا کی سنت ہے کہ مشکل کام تو میں کروں گا مجاہدہ اپنے لیے پتن کریں یہ آقا کے اب ہر ستاکیس فکر میں ہو کہ مشکل کام میں کروں گا تو کوئی کام باقی نہیں رہے گا ہر ستاکیس فکر میں ہے کہ مشکل کام میں اپنے ذمہ دے رہا ہوں کہ میداری میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں کہ سارے آسانیاں بڑھتی ہیں لوگوں کے لئے آسانیاں بڑھتی ہیں لا تقلب اللہ نفس سکت اس نے قرآن کہتا ہے کہنے بھی کہ آپ اپنے بارے میں پورے مقلب ہوں ہر رضی المؤمنین دوسروں کو کہاں ترغیب دو ترغیب ہمارے آرڈر نہیں ہیں آرڈر نہیں ہیں ترغیب ہے فائل ہے کہ فضائل سے طبیعتیں چلتی ہیں آرڈر سے طبیعتیں نہیں چلتی ہیں ترغیب ہے ترغیب کہ لیکن ندی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب سے چلایا ہے فضائل سے اس امت کو چلایا ہے اس امت کو فضائل سے چلایا جاوے اس امت کو ترغیب سے چلایا جاوے رغمت کے ساتھ چلایا جاوے دیس وقت ہی نہ ہو دیل اغبت ہی نہ ہو اپنے لئے ذمہ لے ہوئے ہم اپنے لئے کام لے ہوئے کہ مجھے میری آخرت بنا دی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخرت پر بیٹے بنو دنیا کے بیٹے نہ بنو ہم تو آخرت پر بیٹے ہیں ہم تو یہاں اشتماعہ میں آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں صحابہ یہی تو کہتے تھے کہ ہمارا مقصد اور ہمار ہی آخرت ہے اسے صحابہ کی زندگی کو دیکھو نا یوں دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی اور دنیا ہے جس کی تہیا ہی کر رہے ہیں یہ جات کل کے ہمارے سکنن ہوتے ہیں جب بڑے بڑے بہنگ لے کر جاتے ہیں تو ان کو پوچھو کہ یہ سب کیوں اہرہ بہی ہو رہی ہے یہ مشکل یہ مزاد ہے صبح سے شام یہ وہ تو ان کو پوچھو کہ ہمارے سامنے فیوچر ہے فیوچر ہاں ایک فیوچر ہے 24-25 سال کا ہو جاؤں پھر یہ ہو جاؤں یہ ہو جاؤں یہ فیوچر ہے اگر میں یہ عمر 50 سال کی 30 سال کی ہوئی تو اس کے سامنے کوئی 30-40 سال کا ایک فیوچر ہے کہ جس کو بنا لے کے لیے 25 سال کی محنت کر رہے ہیں صحابہ کی زندگی دیکھو تو یوں لگتا ہے ان کے سامنے کوئی ایک آخرت کی زندگی ہے کہ جس کو بنا لے کے لیے اپنے بچے کو بھوکا سلا دیا بھوکا سلا دیا ہاں وہ جیسا رمض اللہ نے فرمائے کرتے تھے کہ ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے ایک صحابی نے ایک عمل کیا کہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا ایک مہمان کی مہمان نوازی ہو جاؤے ایک دین کی اس کی بھوک مٹانے کے لیے جب ایک عمل کیا اللہ نے آسمان سے آیت نازل فرما دی مہادی اسلام عمود اللہ نے فرمائے کرتے تھے اور یہ کوئی ایک دین کی بھوک کی محنت پر آیت نازل ہو نہیں ہے یہ تو انسان ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی بھوک اور پھیاس سے بچے جاوے اس کے لئے یہ محنت آدمی کریں گا اللہ اس کو کیا دے گا کیا دے گا ایک محنت ہے کہہ رہی انسان کیسے جہنم کی بھوک سے بچے جاوے دیکھو میرے دوستوں دنیا میں پھیاس لگتی ہے نا دنیا میں بھوک لگتی ہے دنیا میں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے یہ ساری ضرورتیں مرنے کے بعد بھی پڑے گی بھوک ضرورت پڑے گی خبر میں کہاں سے روشنی لائیں گے خبر میں بھوک ہے آخرت میں بھوک ہے جاس ہے ہاں وہاں غم ہے دنیا میں سیمپل ہے سیمپل اصل تو وہاں ہے دنیا میں سب دبلی کے تھے اس کی نقل ہے دنیا کے بچھو چھوٹے ہیں خبر کا بچھو خجر کے برابر ہیں اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اور ایک مرتبہ دس لے گا آدمی چالیس سال تک توتہ رہ جائے گا وہاں کا بچھو ہے دنیا کے صاحب کے زہر اس کی نقل ہے اصل تو وہاں زہری لے اس کی دگر میں آدمی پھر مارا مارا دوڑ رہا ہوگا مارا مارا تو یہاں دیہات میں جائے گا سبھی وہاں جائے گا کہاں یہاں محنت کر رہا ہے وہاں محنت کر رہا ہے میں کیا ہے کہ آخرت کے صاحب سے بچھو سے وہاں کے اندھیرے سے بچھنا ہے وہاں خیر چاہیے آسانی چاہیے ورکتے چاہیے راہ کے چاہیے کہاں اس کے لئے مارا مارا دوڑ رہا ہو ایک پیچر ہمارے سامنے دوستو جس کے سامنے آخرت ہوں گی فرمایا کہ اس کا عمل بہت قدی ہوگا بہت قیمتی ہوگا اپنی زندگی کو قیمتی بنا کر گزارے گا ہاں اپنی زندگی کو ایسے ہی نہیں گزارے گا اپنی زندگی کو قیمتی بناے گا اس لئے اللہ نے ایک موقع دیا ہاں اس لئے حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے آخری آخری بات سنا دو اِنَّ اِغَبِّكُمْ تِدَّحَنِ نَفَحَاتِ فَتَعَرْضُ لَهَا تمہارے رب کی طرف سے زمانے میں کبھی کبھی ربانی رہلے چلتی ہے ربانی لہرے ہوتی ہے ربانی موقع ہوتے ہیں موقع تو کیا کرنے کا ہاں بلکل میں کی جون کی گرمی چل لئی ہے شکید درمی لو ہو اور اس میں کبھی کبھی پھنٹی ہوا چلتی ہے آدمی کیا کرتا ہے ہاں اپنا کمیش نوچا کرتا ہے اور یوں سوتا ہے مجھے کو جس کی ٹھنڈک لگے جا رہے ہیں کیسے کیسے ہر جدے کرتا ہے ہاں ویسے تمہارے رب کی طرف سے کبھی موقع ہوتے ہیں یہ اشتماع موقع ہے کبھی چار مینے میں اللہ کے راستن ہوتے ہیں موقع ہوتا ہے کچھ کرنے میں فَتَعَرَضُ لَهَا حدیث میں آتا ہے تم اپنے آپ کو اس میں جونک دو ہاں موقع ہمارے پاس تین دن کا تو کیا کرے گے اپنے ساتھیوں سے احباب سے ارادے والے آئے ہیں ان سے ملنے میں کہاں نہیں فَتَعَرَضُ لَهَا کہ اس میں اپنے آپ کو جونک دے رہے ہیں اس میں ہم جونک دے رہے ہیں ہم ہماری کمائی کر لے رہے ہیں ہم ہماری آخرتی کمائی کر لے رہے ہیں کل سے اس بات کو سمجھائے جا رہا ہیں کہ بہت بڑی کمائی جو اللہ کے راستوں میں جو جماعتوں میں آئے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اب یہ نہ سمجھے کہ ہم تو تین دن کے لیے اسٹاپ مل گیا ہے کوئی نہیں 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 اور ملی کمائی کا موقع ملہ ہے اور زیادہ محنت کا موقع ملہ ہے کہ موقع مل گیا ہے اللہ اپنی بڑائی کو بھلے لوگوں کے سامنے جاتا ہے اس کو اتارنا ہے اندر اس کو زندگیوں میں لانا ہے اس کو عدلے سے اپنے آخرت بنانی ہے ایک آخرت کے بننے والا ماحول ہم پورے مجمع کے اندر پھیل جاوے ہر ایک ساتھی کی یہ فکریں بن نہیں ہو کہ میں اپنی آخرت کی کمائی کر لوں اس نے کہتے ہیں کہ یہ تو انسانوں کو کمانے کا موقع ہوتا ہے مولا مر صاحب فالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمائے کہتے تھے بہت سے لوگ کل کو مر کر جائیں گے تو زندگی برگا کیا ہوگا کہ جس میں دس کی دکان کے چکر مارتے ہیں ہمارے زندگی گزار دیں کسی کے بارے میں یہ ہوگا کہ اس کی دستگی کا دو دیگا زمین تھی گھر سے کھیتر میں جاتے جانے کے اندر زندگیاں پوری لگا دیں اس کے نام عمال میں کھیت کے چکر لکھے ہوں گے اور بہت سے خوشکسمت لوگ ہوں گے جن کے نام عمال میں اللہ بھاک میں علاقے کے علاقے لکھے ہوں گے علاقے کے علاقے لکھے ہوں گے لوگوں کی زندگیاں لکھیں ہوں گے یہ بھی مر کر جائیں گے مگر کما کر جائیں گے اس کے انسانوں کو کمانے کا موقع ہے محنت کا موقع ہے ہماری ایک گھڑی گواوے نہیں ایک گھڑی گواوے نہیں بلکہ آقا صلی اللہ سے نے فرمایا صلی اللہ اللہ علیہ� سلطع الموجین ہاں ہر نماز ایسے پڑو کے آخری نماز ہے آقا کا فرمان ہاں ہے ہر زندگی کا دین ایسے گزارو آج آخری دین ہے ہر اشکیمہ ایسے گزارو آج آخری اشکیمہ ہے بہت سے رہت گزش سال شکیمہ میں ہمارے ساتھ میں آج ہونی رہے ہیں میرے دوستوں ہوں اہندہ کون رہے گا کس کا کیا برصہ ہاں وہ تو پندرہ شابان کو سب ہو جاتا ہے آؤٹ ہو جاتا ہے دو سال بیلے ہمارے علاقے کے اندر پندرہ شابان کی مغیر سے دو منٹ پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کو کیا پتا کہ پندرہ شابان تک پہنچ پائے گا یہ اس سے پہلے پہلے آخری دو منٹ میں انتقال ہو جائے گا مجھے اس کا پندرہ شابان میں اس کا بیسہ ہو چکا تھا ہر استعمائے پہ گزارے کا آخری استعمائے ہر دین کی بات ایسے سنے کہ میں آخری بات سن رہا ہوں یہ سننا ہمارا عبادت ہے ہم اس کو عبادت یقینہ میں پھر ہم بھی اس عبادت میں لگیں گے تعلیم کے حلقے کو عبادت یقینہ میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سننا یہ کانوں کا ذکر ہے ہم ذکر میں ہیں ہم عبادت میں ہیں پھر قبیتیں چلیں گی ہاں خود کی طریق چلیں گی دوسروں کو ترغیب دے کر تلائیں گے اس کو پاس والا کیسے متفقی ہو اس کی بگر گرے میں ہاں اس لے کر جاوے ہم اپنی جولیاں کچھ بھر کے جا گے اس لئے محمد عبادت والا صاحب ہمارے مرہم انتقال ہو گئے انہوں نے کہا کہ کوئی استعمائے میں کر کر آئے اور جماعت میں جا کر آئے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ گھر جاوے اور گھر والے لیوں کے لئے بدل کر آئے بہت تو سمجھو اس کا ضعیوت لگا ہے ہاں اپنی زندگی بدل گئی ہوں ہر عمل کے بعد ہماری زندگی بدل گئی ہوں ہمارے اندر کچھ فکریں بیدا ہو رہی ہوں کچھ آخرت کا شوق بڑھ رہا ہوں اللہ کا کچھ دھیان بڑھ رہا ہوں ہر نماز کے بعد ہماری دکی نماز اس کے اور زیادہ ایمانی آمالی ترقی کے ساتھ ہو رہی ہوں ہر عمل کے بعد ہمارا دوسرا عمل جو ہے وہ ترقی پر جا رہے ہوں اپنی ایمان کو بناتے 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 ایمان بالغیب کو حدود بولنا ہے غیب کی باتوں کو بولیں اللہ کے نظام کو بولیں آخرت کی باتوں کو بولیں سنیں اس کے مذاقعے جب آپ اس کے اندر جو محلقوں میں لگیں گے تشکیلوں کے وقت لگیں گے انفرادی وقتوں کے اندر لگیں گے میرے دوستو تو بہت بڑی ہماری آخرت کی کمائی ہو جائیں گی ان ذکروں کے ساتھ ساتھے ساتھ بھی وقت لگائے گے انشاءاللہ یہ مجموعہ کہلے اللہ پاک ہم کو لائے ہیں اس کمائنے کے لئے اللہ پاک لائے ہیں کچھ جو اللہ دینا چاہتا ہے تو اللہ اس کے موقع بھی دیتا ہے اللہ جب دینا چاہتا ہے تو اس بات بھی اللہ ہی کہتا کرتا ہے ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے لئے راہ ہموار کر دے کہ اللہ پاک نے توفیق دے دی بہت سے لوگ ملیں کہ مجھ سے ہوں گے اس کی مانا کہتے ہیں نہیں آسکے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اللہ ہی توفیق دیتا ہے خیر کے کاموں کو لگنے کا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہے وہاں چلے گئے خیر سے محرم رہ گئے خیر سے محرم رہ گئے جدیوالی مجلس سے محرم رہ گیا آدمی تعلیم والے ہلکے سے محرم رہ گیا عمل سے محرم رہ گیا یہاں وہاں جانے کے اندر ایک فون رہنگ آنے کے اندر میں جا ہوا کہاں بہت بڑی خیر آ رہی ہی ہو رہ گئے بہت بڑی خیر سے آپ نے محرم ہو جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو سنبھالے سنبھالے وقت لگانا ہے اللہ کے راستوں میں نکلیں گے نکلیں گے تین دینوں اللہ کے راستوں میں ہیں عظمت کے ساتھ قبول ہو جائے ایسے وقت لگاوے ہم اب قبولیت کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ پھر اللہ ساتھ اس کی حقیقت دے جائے پھر اللہ تک چلا لگے اس لیے سارے ہاتھی نہیں کریں کہ اپنے آپ کو فکروں کے ساتھ احتمام کے ساتھ اپنا وقت لگانا ہے سیسا وقت لگانا ہے کہیں کسوں کے اندر آئی کرتے بات چل رہی ہیں سالے باتوں کا کھلا سائی ہے کہ ہم دوستو ہم کچھ یہاں سے کر کے جائے ہم کچھ یہاں سے لے کر جائے ہمارے دریئے سے کچھ دنیا میں خیر وجود میں آجاوے کچھ بھلائیاں وجود میں آجاوے اور ہم مر کر کرے جائے اور ہمارا نام اعمال بند ہو جائے نام اعمال ہمارا مر کر بھی کھلا لے ہاں اسے یہ نہیں ہے دوستو کہ تم میں سے کوئی بانج بن کے بانج مر گئے کتم مر گئی کتم ہو گیا کہا نہیں بانج نہیں ہم ہم ہمارے پیچھے ساکچوں کو چھوڑیں گے ہاں بانج نہیں مرنا بے دوستو ہم مر گئے نملی کتم ہو گئی نہیں ہمارے پیچھے بہت بڑا عملہ چکا ہو بہت علاقوں کے لوگ چھوٹے ہوئے کوئی ہماری محنت کے ذریعے سے خیر وجود نہ آجاوے ہماری علاق سے عملی کی جہات میں رہتے تھے ہاں اور زندگیاں دین ایمان نامال آخرت کو جان دے ہی نہیں تھے ہاں بلکہ وہ کرتے تھے جو نہیں کرنے کی تھی اسلام مسلمانوں کی تھی شہر سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آیا اببا کو جماعت میں لگایا سلہ لگا چار مہینے لگے فرمایا کہ اس کی بستیر اس کی ورکت سے جس نے ہمارا اببا کو لگایا آج کو اس کے لیے بہت 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 آخری آخرت کی کمائی ہو جائے ہاں میں دوستو ہم کمائے ہاں ہمارے ادھر حیلس ہونی چاہئے لالت ہونی چاہئے کمل ہے نا کمل کامل کاتا ہونے ہوتا ہے اللہ وہ ہے تو آجر کے گھر میں ابراہیم کو فیضا کرنے میں وہ اللہ اللہ ہے اللہ کی قدرت ہے اور پورے اللہ کے ساتھ حسن زن کے ساتھ ایک اکساتیوں پر محنت ہوئی ہو اور انہوں کے ساتھ حسن زن کے ساتھ جب ایک اکساتیوں پر محنت ہوئی ہو اور ہمارے لئے آسین پڑھے نہ پڑھے میرے دوستو یہ ہمارے لئے ہمارے نام 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 آتا رہے گا تو ان تک لوگوں کے ساتھ بہت لے گا انشاءاللہ ان تک لوگوں کے ساتھ ساری جماعتیں محنتیں کہیں گے انشاءاللہ اللہ کتاوار جماعتوں کے جو کام تکسیم ہو چکے جماعتوں بنی بھی اب اس کے اندر کچھ پچاس پچاس ساتھی آتکے ہیں دوبہی کے اندر مدر کچھ پچاس ساتھیوں کو دوتا ہے کچھ اور بھی ہمارے گاؤں سے ہمارے علاقے سے جنجیر علاقوں کو تکسیم کیا گیا ہے ان میں آیا ہو تو ان کو بھی جوڑ جائیں ہم ہاں ہریس بن کے جوڑے کہ پچاس میں اتنا کام ہوا ہمیں ہریس ہونا چاہیے ہمیں ہریس ہونا چاہیے اس کے ذریعے سے بھی میری آخیرت بن جاگے وہاں سے میری آخیرت بن جاگے ان کو بھی میں اپنے ہاتھ سے بکروں کے اندر جوڑ لوں تو بہت بڑی آخیرت کی کمائن ہو جائیں گے ہر بھر 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 موسیقی